دینی بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین قابل احترام سامعین آج آپ کی خدمت میں ایک اہم اور بہت ضروری مسئلہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ بھی ضرور سنیں اور اپنے جملہ متعلقین میں اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس لیے کہ یہ اس وقت بہت اہم اور سلکتا ہوا مسئلہ ہے مسئلے کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ اللہ نے انسان کے دل میں مال کی محبت ڈال دی ہے انسان مال کا حریص ہوتا ہے اور اکثر لوگوں میں مال کی محبت اور مال کو حاصل کرنے کی چاہت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسے حالات بنتے ہیں کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کیا عوام کیا خواست ہر ایک اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں ایسا ہی بہت سالوں پہلے حیدرباد کے اندر الفلاح کمپنی آئی تھی اس کا جو حشر ہوا اہلیان حیدرباد جانتے ہیں ابھی حال ہی میں ہیرا گروپ اور آئی ایم میں یہ بنگلور کی جو کمپنی تھی اور بنگلور میں ایسے نہ جانے کتنے کمپنیز تھے جو اس کام کے اندر لوگوں کا پیسہ اپنے پاس رکھ کر ان کو نفع دینے کی بات کر رہے تھے اور بعد میں چل کر کے وہ نفع دینا بھی بند ہو گیا بلکہ کمپنی بند ہو گئی لوگوں کی حلال پاکیزہ اور محنت سے کمائی ہوئی گاڑ ہی کمائی وہ لوگوں کے ہاتھوں چڑے چلے گئی اور یہ لوگ کفے افسوس ملتے رہ گئے ایک کمپنی اس وقت میں آئی ہے میں اس کمپنی کی جو پالسی ہے وہ پالسی پیش کر رہا ہوں پیش قیاسی نہیں کروں گا کہ یہ کمپنی کیا کرے گی وہ وقت بتائے گا اور باللہ عالم بھی سواب لیکن جو اس کی پالسی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں اس وقت میں جوائن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جوائن ہو رہے ہیں اور بازارتہ دوسروں کی بھی تشکیل کر رہے ہیں آئیے ذرا ہم جانے کہ یہ کمپنی سے جڑ کر اس سے نفع حاصل کرنا کیسا ہے دارلوم دیوبند نے اس سلسلے میں جو فتوہ دیا اور تحفظ شریعت ٹریسٹ کی جانب سے وہ فتوہ اس وقت میں فیس بک اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے میں اسی فتوے کو پڑھ کر آپ کے سامنے رکھوں گا فیصلہ آپ کو کرنا ہے حکم شریعی بتانا ہماری ذمہ داری ہے سوال ہے آئیور کیور نامی کمپنی سے جڑ کر نفع کمانا کیسا ہے آئیور کیور نامی ایک کمپنی ہے جس کے سٹور سپر مارکٹ کی طرح پورے انڈیا میں ای سٹور انڈیا کے نام سے قائم ہے بلکہ صوبے تلنگانا یعنی ہماری ریاست میں بھی ایکیس سٹور قائم ہو چکے ہیں یہ کمپنی تقریباً چھ سال سے ہندوستان میں کام کر رہی ہے اور اب بیرون ملک بھی قدم رکھنے والی ہے اس کمپنی کے ساتھ جڑنے کے لیے دو پیکیجز ہیں اگر ہم دو ہزار نو سو نووت روپیے دے کر اپنی آئیڈی بنا لے تو کمپنی ہمیں سو روپیے کے تیس ڈسکاؤنٹ کوپن دے گی جس سے ہم سٹور سے کوئی بھی سامان اشیاء ضروری یا جو روز مرہ کی زندگی میں استعمال کیے جاتے ہیں جیسے آٹا، دال، چاول وغیرہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کمپنی ایک ٹی شٹ، ٹائی، ماسک اور ٹوپی برائے تشہیر دے گی جس پر کمپنی کا لوگو چھپا ہوا ہوگا اور تشہیر کرنے پر کمپنی ہم کو ماہانہ تین سو روپیے دو سال تک ادا کرے گی اس طرح کمپنی کی تشہیر ہوگی اور ممبر کو اس کی رقم ادا کی جائے گی دوسرا پیکیج جس میں آٹھ ہزار نو سو اکینو روپیے کا ہے جس میں ہم کو آٹھ ہزار نو سو اکینو روپیے کے آیور کیور کے پروڈکس ملیں گے اور ساتھ میں کمپنی سو روپیے کے نووت ڈسکاؤنٹ کوپن دے گی جس سے ہم سٹور سے اپنے استعمال کی گھرینو اشیاء، آٹا، دال، چاول وغیرہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پیکیج میں کمپنی ایک فلیکسی بورڈ برائے تشہیر دے گی اور ہم اس کو کہیں بھی دکان پر یا مکان پر لگا کر کمپنی کی تشہیر کریں گے جس پر کمپنی ہم کو بورڈ کے قرائے کے طور پر ماہانہ آٹھ سو پچیس روپیے تین سال تک ادا کرے گی اس طرح کمپنی کی تشہیر ہوگی اور ہمیں اس کی رقم ادا کی جائے گی ممبرشپ کے لیے کمپنی تین تیس فیصد ڈسکاؤنٹ یعنی تھٹی تری پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیتی ہے اور عوام کے لیے چار فیصد ڈسکاؤنٹ روز بررا کی گھرینو اشیاء کے خریدنے پر مزید یہ کہ اگر ہم اس کی تشہیر کرتے ہوئے دوسروں کو بھی کسی بھی پیکیج میں اس کمپنی سے جوڑ دیں گے تو ان کے جوڑنے پر کمپنی ہمیں ایک متعین رقم معافضے کے طور پر ادا کرے گی جتنا ہم محنت کریں گے چین بڑھتی جائے گی اور اس کا معافضہ ملتا رہے گا اور یہ بھی وضاحت میں کرتا چلوں کہ اس کمپنی میں ہمیں دو طرفہ جوڑنا ہے یعنی بائی طرف اور دائی طرف یعنی رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ اگر ہم کسی تحت کے اس میں شمولیت اختیار کیے ہیں تو وہ شخص ہمارے بائی طرف لوگوں کو جوڑتا جا رہا ہے اور میں دائی طرف لوگوں کو جوڑ رہا ہوں اور کمپنی کی یہ شرط ہے کہ دونوں کو آپس میں جوڑنا ہے یعنی جب تک اس میں اپنے دائی طرف نہ جوڑیں اس وقت تک کجھے رقم نہیں ملے گی کیا اس طرح کمپنی سے جڑ کر اور لوگوں کو کمپنی کی رکنیت دے کر کس حد تک استفادہ کیا جا سکتا ہے میں یہاں یہ تذکرہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ کمپنی سے جڑے بغیر بھی سٹور سے سامان خریدا جا سکتا ہے براہ کرم اضروع شرع جواب انعیت فرما کر ممنون فرمائے جواب یہ ہے کہ سوال میں کمپنی کا جو طریقہ کار ذکر کیا گیا ہے وہ متعدد شرعی قباہتوں پر مبنی ہے مثلا خلاف مقتضاء عقد شرط یعنی خرید و فروخت کی جو شرط ہونی چاہیے اس کے خلاف شرط اس کے اندر ہے مختلف معاملات کو آپس میں گڈمٹ کرنا یہ بھی پایا جا رہا ہے اور جہالت بھی اس کے اندر ہے اس لیے اس طرح کی کمپنی سے جڑ کر اور اس کمپنی سے جڑ کر نفع کا معنی درست نہیں ہے عبارت اس کی وضاحت میں میں پیش کر دوں و لا بیع بشرط یعنی الاسر الجامع فی فساد العقد بسبب شرط لا اقتزیه العقد و لا يلائمه و فیه نفع لأحدهما او فیه نفع لمبیع هو من اهل الاستحقاق للنفع ولم یجزی العرف بھی ولم یرید الشرع بجوازی ادر المختار معا رد المختار جلد سات سفا نمبر دو سو اکی ایس سی اور دارنوم کا یہ فتوہ ہے اور فتوہ نمبر بھی میں آپ کو دے دوں جواب نمبر سکھ زیرو فائل سکس سکس ایائٹ نمبر پھر سے ایک مرتبہ ذہن میں رکھ لیں سکس زیرو فائل سکس سکس ایائٹ یہ جواب نمبر ہے آپ آن لائن جا کر کے بھی اس جواب کو چیک کر سکتے ہیں بہرحال بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس وقت میں یہ مطالبہ چل رہا ہے کہ بھائی اس میں جڑ جاؤ اس میں بس کتنے پیسے لگانے ہیں پہلے ہی آپ کو آپ کے پورے پیسے مل جائیں گے اور پھر آپ کو مہانہ اتنا ملتا رہے گا یہ کئی ساری چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے بہت ساری چیزوں کو جہالت میں رکھا گیا ہے کئی صورتیں ایک دوسرے میں گھڑ بڑ ہو گئی ہیں اس لیے دارلوم نے یہ فتوہ دیا کہ اس کمپنی سے جڑ کر نفع کمانا ازروع شرع درست نہیں ہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہ یاد رکھنا چاہیے حلال کا ایک لقمہ مشتبہ مال کے کئی لقموں سے بہت گناہ بہتر ہے اس لیے فیصلہ آپ کریں ہماری ذمہ داری ہم نے ادا کر دی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دینی بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں